السلام علیکم all my friends کیسے ہیں سب امیت کرتے ہیں ہم ایدھر ابھی سپین کوچ سٹیشن پہ آگئے ہیں سو گرن آگئی ہے بائی بائی رونڈا ہیلو مارکا ایدھر ہم جو ہے وہ کوچ سٹیشن پہ آئے تھے تو یہاں پہ ایک کوچ جا رہا تھا دوسرا جا رہا تھا اس طریقے سے ہو رہا تھا ہمیں یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا کوچ جا وہ کون سا ہوگا کیونکہ یہاں پہ سمجھ جا ہے وہ پلیٹ فارم پہ وہ نمبر لکھے ہوتے تھے اور کوچ کے اوپر بھی نمبر لکھے ہوتے تھے تو ہم یہاں پہ تقریباً ایک گھنٹہ بیٹھے انتظار کرتے رہے کہ ہمارا کوچ کون سا ہوگا ہمارا کوچ کون سا ہوگا جو رونڈا کہ ادھر سے نکلے گا اور مالگا کی طرف جائے گا تو ہم یہاں پہ بیٹھے انتظار کرتے رہے تو اندر سے جو پلیٹ فارم کا انچار تھا وہ بھی دیکھتا رہا کہ ہم کافی ٹائم جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کوچ جو ہے وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں وہ بھی کوچ دیکھیں نکل گیا ہے اور ہم جو ہے سٹیل بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں کچھ یہاں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور یہاں پہ سارے جو ہے وہ سپینش سپیک کر رہے تھے تو انگلیش جو ہے وہ بہت کم ہی میمبرز کو جو ہے وہ آتی تھی تو ہم جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا کون سا ٹکٹ پہ ہم دیکھ رہے تھے وہ سمجھ نہیں آ رہے تھے تو پھر یہ جو لاسٹ کوچ جاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ہی کوچ تھا جو کہ ادھر سے تقریباً ون اکھلوک جو ہے ادھر سے اس نے نکلنا تھا یہ جو ابھی جا رہا ہے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ والا ہمارا کوچ ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ پلیٹ فارم جو نمبر لکھا ہوا تھا ہم ادھر دیکھ رہے تھے کہ اس پلیٹ فارم پہ آکے تو ہمارا کوچ جو ہے وہ ٹھہرے گا لیکن یہ کوچ کے اوپر نمبر جو ہے وہ لکھا ہوتا تھا تو وہ ادھر جا کے تو کھڑے ہو جاتے تھے لائن میں تو جب وہ ہم اندر کے پتہ کرنے کیلئے تو انہوں نے بولا کہ آپ کا کوچ ابھی ابھی ادھر سے نکل گیا ہے تو پھر ہم بڑے پرشان ہوئے ہم نے کہا کہ اب ہم کیا کریں اب تو انہوں نے بولا کہ آپ کو نیو ٹکٹ کرانا پڑے گا پھر ہم نے نیو ٹکٹ کروایا فور اکھلوک کا تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اب ہم یہاں پہ تین گھنٹے بیٹھ کے تو کیا کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ گھر سے سانڈوچ بگرہ بنا کے تو لے کے آئے تھے کچھ فروڈ بگرہ وارٹر ڈرنک سب کچھ لے کے آئے تھے تو پھر ہم پارک میں چلے گے ہم نے کہا کہ گرمی ہے تنی زیادہ ہے تو ہم ٹاؤن جو جائیں گے آگے پیچھے گھومیں گے تو بہتر ہے کہ ہم پارک میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم پارک میں آگے تھے تو یہاں پہ اتنے کبوتر گٹھے ہو گئے تھے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ کرسپ بگرہ کھا رہے تھے تو وہ ویسے میں ان کو ڈال رہی تھی تو میں ان کا پتہ نہیں یہ کھائیں گے کے نہیں کھائیں گے لیکن جب میں کرسپ ان کو ڈال رہی تھی نا تو یہ ڈوریٹو والے تھے میرے پاس تو یہ اس طریقے سے بھاگے آ رہے تھے دیکھیں کس طریقے سے کھاتے ہیں ایک آتا تو پیچھے سارے بھاگے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں چڑیاں جو تھی وہ بھی چھوٹی چھوٹی آ گئی تھی تو میں بھی انجوئے کر رہی تھی ان کے ساتھ کہ چلیں ٹائم جو ہے وہ پاس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ پلے کرتے جا رہے ہیں آگے آگے آپ جو ہے وہ ویڈیو کو انجوئے کرتے جائیں ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اکسپلین کرتی جاؤں گی کہ ہم کدھر کے درگے کیسے ہم نے دو تین کنٹے کا سفر یہ گزارا اور پھر ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ادھر سے روانہ ہوئے موسیقی پھر ہم ادھر سے پارک سے نکلے ادھر ٹون میں آئے تھوڑی دیور کے لیے ادھر ہم نے شاپنگ گرہ کی سپین میں تھوڑے سے ہم گمے ہم نے کہا جلو ادھر سے ہم بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں گھرہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فور اکلک ہو گئے تھے تو پھر ہم واپس جو ہے وہ کوچ میں گئے تو الحمدللہ سے پھر ہمیں جو ہے وہ ٹائم سے کوچ مل گیا اور پھر آگے سے سفر آپ دیکھیں میرا کہ ہم رونڈا سے نکلے رونڈا کو بائی بائی بولا اور آگے جو ہے وہ دو گھنٹے کی جرنی تھی ہماری جہاں پہ ہم نے مارگلا پہنچنا تھا اور پھر ادھر سے ہم نے جو ہے وہ اپنی فلیٹ پکڑنی تھی تو آئی ہوپ آپ جو ہے وہ یہ میرے ساتھ آل کوچ ٹریپ جو ہے وہ انجوئے کریں گے اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی ہے موسیقا 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 ادھر سے ہم جائے وہ لاسٹ کوچ میں بیٹھے تھے یہ کوچ سٹیشن ہے اور کوچ سٹیشن کے سامنے جو ہے یہ گھر بنی ہوئے ہیں دیکھیں پراپر جو ہے وہ پاکستانی ڈائپ کے یہاں پہ بھی گھر بنی ہوئے ہیں سپین میں بھی لیکن بہتر جو تھا سپین کا بہت ہی خورت تھا بہت گرمی تھی سپین میں بہت پیارا موسم تھا بلکل جیسے لگ رہا تھا جیسے کہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ گوم رہے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ جب کوچ میں بیٹھ کے تو یہاں سے ہم جو ہے وہ بیٹھ کر رہے تھے کہ رستہ کلیر ہو تو پھر ہمارا کوچ جو ہے وہ آگے چلے تو دیکھیں پیارا اسمان کا ویوز گرینی اور بہت پیارا لگ رہا تھا سا کوچ اور ہم بہت تھک بھی گئے تھے گرمی کی وجہ سے چل چل تھے دو تین گھنٹے ہی ہم بیسے ہی چلتے پھلتے رہے قائم گزارنے کے لیے تو جیسے ہی ہم کوچ میں بیٹھے تو پھر ہم ادھر کوچ میں تقریبا سو گئے ایک گھنٹے کے لیے نا ہم نے کہا چلو آرام کر لیتے ہیں تھوڑا اور اس کے بعد پھر تھوڑے سے فریش ہو جائیں گے تو بیچ میں جب پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا چلو پیارا جو ہے وہ بیوز آ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اپنی آڈینس کے ساتھ بھی یہ بیوز جو ہے وہ شیئر کر لیتی ہوں تو پھر میں نے تھوڑا تھوڑا جائے وہ ویڈیو بنا لیتی اور سب پھر اگٹھی کر کے تو ابھی جو ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں موسیقی 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 While موسیقی 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 کتنا انچائی سے دیکھیں یہ منظر آ رہا تھا سارے لوگ یہاں پہ نیچے جا رہے تھے نیچے سے ویو دیکھنے کے لیے اور پکچر بنا رہے تھے تو ہزبنٹ یہاں پہ کہنے لگے کہ ویدر نائس ہے تو میں تھوڑا سا میڈیٹیشن کر لیتا ہوں تو یہ یہاں پہ دوب میں بیٹھ کے تو تھوڑا سا میڈیٹیشن کرنے لگے تو میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی پھر در سے فائنلی ہمارا کو جو ہے وہ مارگلہ پہنچ گیا تھا دو گنٹے کی جرنی تھی ہماری تو آئی ہوپ کہ آپ کو ہمیرا بلوگ اچھا لگا ہوگا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی